اسلام علیکم آج کی ویڈیو ان دوستوں کے لئے ہے جو یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ مائنر پلنٹی کیا ہے اور میجر پینلٹی کیا ہے یہ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے ان کا گراؤنڈز کیا ہے کیا وہ عوامل ہیں جس کے اطاعت ایک ملازم کو سزا دی جاتی ہے محکمانہ سزائیں جو دی جاتی ہیں ان کے حوالے سے یہ تمام تفصیل آج کی ویڈیو موجود ہے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شکریہ پہلے ہم پڑھتے ہیں گراؤنڈز فار پروسیڈنگز اینڈ پینلٹی وہ طریقہ کار وہ چیزیں جو ایک ملازم کے خلاف انکوری کے لیے حوالے سے ضروری ہیں یا اس کے اطاعت انکوری ہو سکتی ہے اور کون سی پینلٹی ہے جو اس کو سزا ہے اس کو دی جا سکتی ہے پہلے ہم نے جس طرح عرض کیا ہے کہ سزائیں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک مائنر پینلٹی ہوتی ہے جو بلکہ کام ہوتی ہے اس کی انٹینسٹی کام ہوتی ہے اور ایک میجر پینلٹی ہوتی ہے جس کی انٹینسٹی زیادہ ہوتی ہے یعنی مطلب ایک جو مائنر ہوتی ہے اس میں سے آپ کی سروس ختم نہیں ہوتی میجر پینیرٹی کے اندر آپ کی سروس کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے یعنی ریموول فرام سروس بھی ہو سکتی ہے ڈیسمیسر فرام سروس بھی ہو سکتی ہے کہہیے ہم باری باری اس گراؤنڈز کو پڑھتے ہیں کر گراؤنڈ کے طاعت یہ سزا دی جا سکتی ہے پہلے نمبر پہ آتا ہے کنسیڈرڈ اور ریپورٹڈ ٹو بی ان ایفیشنٹ اگر کوئی ملازم ایسا کنسیڈر کیا جائے اس کے بارے میں اطلاعات ہوں یا کنسیڈر یعنی کوئی ایسے طریقہ کار کے اطاعت جس طرح سلانہ اے سی آرز وغیرہ ہوتی ہیں اس کے اطاعت اگر کوئی ملازم کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ ان ایفیشنٹ ہو گیا یعنی کام کرتا ہی نہیں ہے یا کام کاہل ہے سست ہے یا کوئی کام کر ہی نہیں سکتا یا ہی سیز ٹو بی ان ایفیشنٹ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو ایفیشنٹ رہا ہی نہیں ہے پہلے تو کچھ کام کرتا رہا ہے لیکن سیز ہو گیا یعنی وہ کام نہیں کر رہا تو پھر اس کے خلاف انکوری ہوگی انکوری کے بعد جو ہوگا اس کو سزا دی جائے گی دوسرا اس کا گراؤنڈ یہ ہے کنسیڈرڈ آر ریپورٹڈ ٹو بی گلٹی آف مس کنڈکٹ کنڈکٹ رولز انیس سو چونسٹھ کے ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے انشاءاللہ وہ ہے وہ طریقہ وہ رولز وہ کنڈکٹ رولز ہیں جو ملازم کو کہا جاتا ہے کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے اگر وہ کام کرتا ہے تو وہ ملازم کو پھر وہ سزا کا حق دار ہوتا ہے اس کے خلاف انکوری ہوگی یہ اگر کوئی ملازم کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے یا اس کو کہیں سے اطلاع مل جائے کہ اس نے مس کنڈکٹ کیا ہے تو اس کو بھی پینلٹی دی جا سکتی ہے کنسیڈر آر رپورٹیڈ ٹو بی کرپٹ بکاس یہ اس کو اگر یہ کنسیڈر ہو جائے یا اس کو کہیں سے رپورٹیڈ ہو جائے کہ وہ کرپٹ ہے یعنی کوئی کرپشن کی ہے کرپشن خود تو اس کی ہے ہی ہے لیکن اس کے آگے جو وضاحت ہے اس کے کسی فیملی ممبر نے کی ہو جو اس کا ڈیپینڈنٹ ہو یعنی اگر اس کا بیٹا ہے بیٹا سن ہے ڈاٹر ہے یا کوئی اس کے گھر والے ہیں یا والدہ ہیں ان میں سے کسی ایک کے اوپر فارزہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی جداد اپنے نام پہ نہیں رکھتے وہ دوسرے کے نام پہ اپنے فیملی ممبر کے نام ٹرانسفر کر لیتے ہیں تو حالانکہ اس کا سورس آف انکم کچھ بھی نہیں ہوتا وہ بھی کرپشن کے زمرے میں آتا ہے اور اگر کوئی ایسی چیز ہے اگر ایک ایسا بندہ ہے جو بیانز دا مینز رہ رہا ہے جو بظاہری جو اس کے جو مینز ہیں جو ذرائع ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے فارزہ ہم پر ایک ملازم ہے وہ اس کے پاس گاڑی بھی ہے بنگلا بھی ہے چار پلات بھی ہیں زیور بھی ہے اور سارا کچھ ہے اس کے فیملی کا رین سین بھی بہت بڑا ہے اور تنخواہ وہ لیتا ہے تھوڑی سی پچاس ساٹھ ہزار روپے اگر وہ آتھارٹی کو پتہ جب چلتا ہے کیونکہ یہ جو سالانہ گوشوارے ہوتے ہیں ایسیٹ ڈیکلیریشن یہ ہر سال دینا ہوتے ہیں ملازمین کو اپنے ایسیٹس کو ڈیکلیئر کرنا پڑتا ہے اگر یہ کئی سے پتہ چلتا ہے آتھارٹی کو کہ جناب یہ تو اس کے مینز تو یہ ہے اس کی تنخواہ ہے لیکن یہ رہا ہے یہ پیسہ کہاں سے آرہا ہے تو یہ سارا کا سارا کرپشن کے زمرے میں آتا ہے اسی گراؤنڈ کے اوپر بھی ملازم کو سزا دی جا سکتی ہے اگرہ ہے اس کا گراؤنڈ ہے کوئی ایک ملازم ہے وہ انگیج ہو جاتا ہے یا اس کے اوپر شک ہو کہ وہ انگیج ہوا ہے یعنی شامل ہوا ہے سبورسیو ایکٹیوٹی جو ملکی خالہ ملکی کانون کے خلاف جو جس سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اس میں اگر وہ کوئی ملازم شامل ہو جاتا ہے یا وہ افیشل جو اس کراس پینڈنس ہے جو افیشل سیکریٹ ہے وہ کسی ان اثرہیس پرسنڈ کو دیتا ہے ابھی ریسنٹلی ہم اسلام آباد پولیس کی بات کریں کہ یہ ایسا ہی پکڑا ہوا ہے اس نے اپنی ان افیشل جو چلان تھا وہ کسی ان اثرہیس پرسنڈ کو دیا ہے اس کے اوپر پروسیڈنگ چل رہی ہے وہ گریفتار بھی ہے سارا کچھ ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کوئی ملازم افیشل سیکریٹ جو اس کو افیشل پتہ ہے جس سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے ملکی لیول کے اوپر وہ کسی ان اثرہیس پرسنڈ کو اگر دے گا تو پھر اس کے خلاف بھی پینڈنٹی لگے گی اب آجاتے ہیں کون سی پینڈنٹی ہیں جو ملازم کو دی جا سکتی ہیں اب پہلے ہم دسکس کرتے ہیں مائنر پلینٹیز مائنر پلینٹیز جو ہوتی ہیں وہ چھوٹی ہیں وہ قدر کم ہے اس کی انٹیسٹی سینڈشور سینڈشور ایسی سزا ہے جس کو ریٹن طور پر دی جاتی ہے اس کو ایک قسم کی یہ وارننگ ہے وہ آپ اس کے اندر لکھا جاتا ہے کہ یہ تین سال تک اس کی فائل میں رہے گی یا چار سال تک یہ ایک قسم کی یہ وارننگ ہے سینڈشور کیا جاتا ہے ملازم کو دوسری سزا یہ مائنر پلینٹیز یہ دی جاتا ہے کہ اس کے انکریمنٹ کو روکا جا سکتا ہے یا ایک انکریمنٹ روک دیں دو روک دیں تین روک دیں میکسیمم تین تک آپ روک سکتے ہیں تین انکریمنٹ تک یعنی تین سال تک آپ اس کو روک سکتے ہیں یہ وہ انکریمنٹ ہے جو سالانہ دسمبر انکریمنٹ کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر کوئی کنڈیشنز بھی ہیں ایسے سیول سرونٹ جو میکسیمم پہ سکیل پہ پہنچ جاتے ہیں یعنی اس کا جو آخری اس کی پرسنل پہ لگنا شروع ہو گئی ہے یعنی میکسیمم کو وہ کراس کر چکے ہیں ان کو یہ سزا نہیں دے جا سکتی ہاں اگر سزا دینی چاہے تو پھر کیا کریں گے اس کو سینڈشور کرتے یا آگے ہم جو پڑھیں گے یا وہ ملازم جو سپرنویٹ ہو رہا ہے اس تین سال کے اندر یا دو سال کے ایک سال کے اندر اگر اس کی سرویس بھی سکسٹی ایر پوری ہو رہی ہے تو اس کو یہ سزا پھر نہیں دی جا سکتی ریڈیکشن ٹوہ لور سٹیج آر سٹیجز ان پیسکیل فار اسپیسیفک سبجیکٹ ٹو میکسیمم آف سٹیجز تھری سٹیجز ہاں ایک ملازم کے جو سٹیج ہوتی ہیں پیسکیل کی سٹیجیں ہوتی ہیں یعنی پہلے سٹیج پہ دوسرے تیسرے چوتھے ہارے ایک مختلف ہے یہ پے کے چارٹ میں موجود ہوتی ہیں ان کو میچے پیچھے بھلایا جاتا ہے اگر وہ انکریمنٹ لگی ہوئی ہے اگر تیس سزار پہ اس کی تنخواہ پہنچی ہوئی ہے تو پچھلی اس کی سٹیج تھی انہ تیس سزار اور اس کو انہ تیس پہ لائے ستہ اٹھائیس پہ لائے ستہ اٹھائیس پہ جو بھی اس کی سب وہ بنے گی سٹیج بنے گی اس کو لائے ستے ہاں کیمولیٹوی فیکٹ یہ کیا چیز ہو دی یہ پینشن کے اندر ہوتا ہے جی یہ پینشن میں اس کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا یہ گورمنٹ نے بڑی اچھے کام کیا کہ اگر اس کسی بندے کو سزا دیں گے اس طرح پے کے حوالے سے تو اس کی پینشن کے اوپر کوئی فرق نہیں آئے گا پینشن اس کی وہی رہے گی پینشن کے اوپر کوئی فرق نہیں آئے گا آگے ہے اگر ہولڈنگ آف پرموشن اس کی پرموشن کو بھی روکا جا سکتا ہے میکسیمم تین سال تک اس کی پرموشن نہیں ہو سکتی اگر کسی کو یہ پہلے انکوری ہوئی ہم انکوری کا پروسیجر آگے پڑھیں گے انکوری میں تھوڑا سا میں یہاں بتا دو پہلے ملازم کے اوپر چارشیٹ ہوتی ہے چارشیٹ کے بعد پھر اس کو شوکاز ہوتا ہے انکوری ہوتی ہے انکوری کے بعد اس کے ریکمینڈیشن ہوتی ہے ریکمینڈیشن کے بعد پھر اس کو آتھارٹی پینلائز کرتی ہے پھر اسی کو پھر وہ شوکاز بھی دیتی ہے اس کے بعد یہ چیزیں پھر بعد دیتے ہیں پینلٹی جب لگتی ہے تو یہ ہوتی ہے اس کی پرموشن بھی تین سال تک روکی جا سکتی ہے ہاں اس کے اندر شرط ہے شرط یہ ہے کہ جب اس کا جونئر پرموٹ ہوگا اس وقت سے یہ سزا کنسیلر ہوگی یہ زیادہ سخت سزا ہے تقریب میری نظر میں یہ سخت سزا ہے اگر اس کا جونئر دس سال کے بعد پرموٹ ہوگا ہے تو اس کی سزا دس سال کے بعد شروع ہوگی یعنی دس سال تیرہ سال بعد یہ پھر پرموٹ ہو سکتا ہے یہ زیادہ سخت سزا ہے اگر کوئی ملازم اس دوران اگر کسی ملازم کی آگے پرموشن ہے ہی نہیں فارزم پرموشن کی آگے نہیں ہے آگے ختم ہے اس کی پرموشن تو اس کے اوپر یہ چارج نہیں لے گئی جا سکتی یہ اس کو پرموشن کا سپیسیفی گرہ پیرڈ کے لیے اس کی پرموشن کو پرموشن کو پرموشن نہیں کیا جا سکتی اگر وہ سپرنویٹ ہو رہا ہے اس دوران یعنی اگر وہ سکسٹی ارپور یہ پیلنٹی نہیں لے گئی جا سکتی یہ سخت سزا ہے جو ملازم کو دی جا سکتی وہ قدر کام سزائیں تھی جو پہلے ہم نے پڑھی اب ہم سخت سزاؤں کی طرف آئیں ریکاوری آف امبیزلڈ منی فرام سیور سرونٹ کنویکٹڈ آر امبیزلمنٹ جو بھی اس نے امبیزلمنٹ کی خرد برد کی ہے کوئی گورنمنٹ کے خاتے کے اندر گورنمنٹ کے رولز کے تات کوئی جتنا بھی وہ اس نے خرد بھی اس کو ریکاور کیا جائے گا یہ بیجر پرنٹی ہے جتنی بھی کرپشن کی اس نے ریکاور کیا جائے گا جو بھی رولز کہتے ہیں جنرل فنانشل رولز جو بھی جنرل فنانشل رولز جو ہیں ایف آر ایس آر جو کہتی ہے اس کے تات اس کو ریکاور کیا جائے گا یہ پہ اس کے اندر پر میجر پرنٹی میں آتا ہے اگر ان کے پاس کوئی منز نہیں ہے تو اس کی پیسے کیا جائے گا پارٹلی یا فل جو اسے تھوڑا سا حصہ یا اس کے گورنمنٹ کی ڈسکریشن ہے جتنا چاہے وہ کر سکتی ہے اگر اس کی تنخواہ سے بھی پورا نہیں ہو سکتا یا کوئی اور پھر جو لا کہے گا جو ہمارے لاز ہیں کرپشن کے نیب کا لا ہے ایف آئی اے کا لا ہے وہ اس کے اوپر اپلی کیبل ہوگا اگر وہ پیسے دے دے اس کی جان چھوڑ گئی اگر نہیں دے گا تو پھر اس کے بعد نیب بھی ایکشن کرے گی اور ایف آئی اے بھی کرے گی اس وقت تک نہیں کرے گی جب تک وہ پیسے دے دے جب نہیں دے گا تو پھر اس کے پاس سارے ادارے اپنا قانون کے مطابق کاروائی کر سکتے ہیں دوسرا اس کی نیلیٹی یہ ہو سکتی ہے ریڈکشن ٹو آ لور پوسٹ اینڈ پیس سکیل فرام دی سبسٹینٹیو آ ریگولر پوسٹ فار اسپیسیفک پیرر سبجیکٹ میکسیمام آف تری ایس اس کو لور پوسٹ کی طرف پیسکیل کی طرف بھی اس کو ریڈکشن کی جاتی ہے بنی واپس بھی جاتا ہے اگر کوئی سپریڈنٹ تھا اس کو واپس اسسسٹنٹ پہ لائیں گے اسسسٹنٹ سے لے کر پھر یو ڈی سی پہ یو ڈی سی پہ پھر ایل ڈی سی پہ یہ تین سٹنجوں کے اوپر لائے جا سکتا ہے سوال یہ ہے کہ بندہ سپریڈنٹی اپینٹ ہوا تو پھر اس کو یہ سزا نہیں دی جا سکتی جو اپینٹ ہی اسی گرہڈ میں ہوا ہے تو اس کو یہ سزا نہیں دی جا سکتی اب اس کے اوپر کچھ تھوڑی سی کنڈیشنز ہیں ایک دس پینیلٹی شیل ناٹ بی امپوز بھی اگر کوئی بندہ اگر کوئی ملازم ریٹائر ہو رہا ہے تو اس کے اوپر سزا یہ اس کو نہیں دی جا سکتی اس کے بعد کمپلسری ریٹائرمنٹ اس کو کیا جا سکتا ہے کمپلسری ریٹائر کیا جا سکتا ہے اس کی سرویس اگر دس سال ہے اسے میکسیمم دس سال ہونی چاہیے اس کو کمپلسری ریٹائر ریموال فرام سرویس اسے سرویس سے نکالا جا سکتا ہے ڈسمیسل فرام سرویس انتہائی سخت سزا ہے یہ ڈسمیسل فرام سرویس اسے ڈسمیس بھی قرار دیا جا سکتا ہے کسی ملازم کو اس کی نوکری سے ڈی پینیلٹی آف ریموال فرام سرویس شیل ناٹ بٹ ڈسمیسل فرام سرویس انڈر دیز رولز شیل ڈسکوالیفائی دف سیویل سرونٹ فیوچر ایمپلائیمنٹ آف آنی کائنڈ انڈر دی گورنمنٹ رولز گورنمنٹ کے جتنے بھی رولز ہیں اگر وہ ریموال فرام سرویس ہوگی اس کی تو وہ دوسرے کسی مارکمے میں جاب کر سکتا ہے گورنمنٹ کی اگر ڈسمیسل ہوگی تو پھر وہ جاب نہیں کر سکتا کسی اور گورنمنٹ کے مارکمے میں ڈسمیسل والا پھر وہ نوکری نہیں کر سکتا کسی اور گورنمنٹ ادارے میں یہ تھی ہماری میجر پرینٹیز مینر پرینٹیز یہ سارے کا سارا ہم نے ڈسکس کیا امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی شکریہ